نمتکار آپ دیکھ رہے ہیں سوراج ایکسپریس اور میں ہوں شرط باگلہ آئیے دیکھیں چھتیز گڑھ ایکسپریس راجنگاہوں میں مہاراست سیما سے لگے سیتا کوٹا کے پاس پولیس اور نقسلیوں کے بیچ مدد ہوئی جس میں ساتھ نقسلیوں کو مار گرائے گا ہے اس میں پانچ مہلہ اور دو پرش نقسلی شامل ہیں راجنگاہوں پولیس کو ملی سوچنہ کے مطابق چھتیز گڑھ اور مہاراست سے لگے شیر پار اور سیتا کوٹا پہاڑی کے پاس نقسلیوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا اور سوچنہ کے ادھر پر پولیس موقعے کے لیے روانہ ہوئی اس دوران پہاڑی پر پولیس کو آتے دیکھ نقسلیوں نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی اس فائرنگ میں پولیس نے بھی جوابی کاروائی کی اور ساتھ نقسلیوں کو مار گرائے گا ہے نقسلیوں میں پانچ مہلہ ہیں اور دو پرش نقسلی شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجنگ گاؤں سرکشابل اور نقسلیوں کے بیچ مڈبیڑ ہوئے اور محبیت کی سوچنہ پر یہ کاروائی سرکشابلوں کے دورہ کی گئی اور اس مڈبیڑ میں ساتھ نقسلی دھیر ہو چکے ہیں ان میں سے پانچ مہلہ ہیں اور دو پرش نقسلی بتائے چاہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجنگ گاؤں میں آج دو پہر کو سرکشابل اور نقسلیوں کے بیچ مڈبیڑ ہوئی تھی جس میں سرکشابلوں نے ساتھ نقسلیوں کو دھیر کر دیا حالانکہ اس میں تین جو سرکشابل کے جوان ہیں انہیں بھی چھرنے لگے ہیں ان کو بھی چھوٹ لگی ہے جس کے کارانوں گھائل ہوئے ہیں اور انہیں پراتنک اپچار کے لیے ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے سرکشابلوں نے نقسلیوں کے بیچ مدبیڑ ہوئی تھی اور اس میں پانچ مہلہ اور دو پرش نقسلی شامل تھے جن کی موت اس میں ہو گئی ہے اور مقبیر کے سوچنے پر یہ کاروائی کی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جب یہ فائرنگ ہوئی تھی اس دوران پولیس کے جو تین جوان ہیں انہیں بھی چھرنے لگے ہیں اور جیسا کہ ڈی جی پی ایم ڈی عوستی نے بتایا تھا ڈی ایم عوستی نے بتایا تھا کہ اس مدبیڑ میں جو تین جوان جن کو چھرنے لگے ہیں انہیں اپچار کے لیے ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے اور ساتھ میں یہ پوری کاروائی مقبیر کی سوچنے پر کی گئی تھی ہمار ساتھ ازار جنگر کے لیے منوج جوٹ چکے ہیں منوج جس طرح دیکھا جائے کہ آج راجنان گاؤں میں سرکشہ بال اور نقشلی کی بیچ مردہ ہوئی تھی اس میں پانچ مہیلا نقشلی اور دو پروش نقشلی مارے گئے ہیں اور ابھی کیا کچھ اپ ڈیٹیٹ ہے جیسا کہ دی جی پی نے بھی پریس کونسنس کا ساری جان کری جی تھی اس میں بھی کیا کچھ نقشلی مارے گئے ہیں پوچھے پچاس لاکھ روپے کا انعام تھا جب ستیز بار مدبردیس میں کاری رسے لو جی کیا لگتا ہے جس طرح ہم بات کی جائے کس طرح سے مقبیر کی سوچنے پر یہ کاروائی کی گئی پولیس کے سرچنگ ابھیان کیونکہ جیسا مانا جائے کہ جو شہیدی سفتہ چل رہا تھا اس کا آج آخری دن تھا اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کس طرح سے پولیس کی رڑنی تیار کی گئی تھی جس کے جلتے ایکشن لیا گیا یہ کافی دنوں سے پولیس نے رڑنی تیار کر کے رکھی تھی اور ان کو سوچنائے بھی پرابت ہو رہی تھی یہ بھر جکسہ سائیڈ میں سے یہ سوچنہ آئی تھی کہ باگ نبی گورپلہ کے بیچ بیچ نکسلی ہونے کی سوچنہ تھی تو اس کو بھیر کے مرک پر سے مہارات اور 36 در یہ چاروں تینوں نے مل کر اس کو بھیر کے ہی اس کو انجام دیا ہے کیا رکھتا ہم نے اسے کاروائی کے دوران ہم بات کریں تو ساتھ نکسلی ماری جانے کی سوچنہ تو مل رہی ہے اور اس نے اور کتنے سے نکسلی تھے جو فائرنگ کر رہے تھے جو کہ یہ فرار ہوگا ایسی بھی کوئی سوچنہ مل رہی ہے کیا جی 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 سائرنگ میں تین نکسلی سے ذائل ہونے کی سوچنہ ہے جی چلے بہت دنیواز منوز ستمان جانکری کے لیے اگر رائیپور میں ڈی جی پی نے پریس کانفنس کر مڈھڑ کے بارے میں جانکری تھی ڈی جی پی کے مطابق ڈی آر جی اور سی اے ایف کی ٹیم نے مڈھڑ کے دوران مارے کے ساتھ نکسلیوں کی شو برامت کر لیا ہے مہاراشٹ سیما سے سٹے راجنام گاؤں زلے میں شیر پار اور سیتا گھوٹا کے بیچ جنگل میں مہو وادیوں کی موجودگی کی سوچنا ملی تھی اور جس کے بعد ڈی آر جی اور سی اے ایف کی ٹیم نے اس علاقے میں سر چاپرشن چلایا رض دوران خود کو گھرا دیکھ نکسلیوں نے سرکشا بلو پر فائرنگ کر دی سرکشا بلو نے جوابی کاروائی شروع کی اور ساتھ نکسلیوں کو راجنام گاؤں کی ڈی آر جی ایس ٹی ایف اور جلا بلو کا بھیجا گیا تھا آج صبح اس بل کے ساتھ مہو وادیوں کی مضبیڑ ہوئی ہے اور اس مضبیڑ میں کافی لوگوں پہ مارا جانے کی مہو وادیوں کی سمبھونہ ہے امید یہ ہے کہ دو ٹینٹ تھے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ چالیس سے کچاس مہو وادیوں کی تستیتی رہی ہو بلیک میلنگ معاملے کے اوروپی فیروز صدقی کو پھر سے ریمانڈ پر لینے کے بعد اس سے لگتار پوچھتا جاری ہے لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی ستھو ثبوت نہیں ملتا ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ پوچھتا اس میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی ہے گھر سے برامت سیڈی کمپیوٹر اور ڈلی گئی ٹیم کو ثبوت نہیں ملے ہیں ابھی کچھ جگہوں کی تلاشی باقی ہے پانچ تاریخ کو اسے پھر کوئٹ میں پیش کیا جائے گا اور ابھی کے وکیل کوئٹ میں اومانہ آویدن پر انہوں نے کہا کہ ہمارا ریمانڈ سیکرٹ ہونے کا آر تھے کہ ہم صحیح ہیں جانویر جابا کے امورہ گاؤں میں بنائے گئے گوٹھان پر سیاست گرما گئی ہے جہاں بیتے سترہ جون کو مکہ منتری بوپیش بھگیل نے آدرش گوٹھان کا اگھٹن کیا تھا لیکن سوشل میڈیا پر چل رہی تصویر میں گوٹھان کے گیٹ پر تالہ جڑا ہوا ملا اور اندر مویشی بھی گائے تھے جس پر پور مکہ منتری ڈاکٹر رمان سنگھ نے ٹویٹ کر شائرانہ انداز میں حملہ بولا تو وہی جواب میں مکہ منتری بوپیش بھگیل نے بھی اسی انداز میں ٹویٹ کر تلک جواب دیا ہے وہی پرشافنک محکمے نے گوٹھان کی وائرل ہو رہی تصویر کو جھوٹا قرار دیتے ہو اس پسٹ کیا کہ گوٹھان میں تالہ نہیں جڑا گیا یہ پوری طرح سے سنچالت ہے تتیس گھر سے بڑی تعداد میں فورسز کو جمہو کشمیر بھیجا جا رہا ہے فورسز کو رائپور ائرپورٹ سے سینہ کے بیمان ڈاکوٹا کے ذریعے شرینگر بھیجا جا رہا ہے ساتھی اردسینک بلو کی تیس سے زیادہ کمپنیوں کو موف کرائے جا رہا ہے جس میں سی آر پی ایف کی کمپنیاں زیادہ ہیں وہی فورسز کے ساتھ راشن اور ویپنز بھی بھیجا جا رہے ہیں کوریا شہر کے گودری پارا کے ٹکرا پارا میں کئی مہاں سے بجلی نہ ملنے سے سیکڑوں مہلاو نے منیندر کڑ ویدھان سوہ شیطر کے ویدھائک کارلے پہنچ کر شکایت کی ہے ویدھائک ڈاکٹر وینے جائسوال نے اس سبسیاؤں کو دور کرنے کے لیے ایسی سی ایل کوراسیا کو ایسی سب ایریہ کو جنگر فٹکار لگائی اور انوی بھاگی عدیقاری نگر پولیس ادکشاک اور کنیشٹ ابھیانتہ چیرمیری کو بھی موقعے پر ویدھو ویوستہ کو سچارو کرنے کے لیے بلائیا اور وہیں کنیشٹ ابھیانتہ نے ایکل بطی کریکشن کے تہت جلد وارڈ واؤسیوں کو بجلی پردائے کی بات کریں اس کے علاوہ جب تک ایکل بطی کی سوہیدہ نہیں مل پا رہی ہے تب تک ایسی سی ایل کے مادیم سے بجلی اپلکت کرانے کی بات کہی تاکہ ویدیارتیوں کی پڑھائی پر رہویت نہ ہو تکرپور کے نیتہ پرتیپکش اور پارشت اپنے آویدنوں اور شکایتوں پر لگاتار ہو رہی اندیکھی اور اس پسٹ جواب نہیں مل پانے کے ویروت میں نگرپالی کا پریسر کے پورچ میں دھرنے پر بیٹ گئے ان کا کہنا ہے کہ نگرپالی کا میں جو بھی کارے کیے جا رہے ہیں اس میں جم کر بستہ چار ہو رہا ہے جس میں ان سبھی کی جانکاری اور دستہ ویزو کی پرتلی پی مانگے جانے پر نیمو کے دورہ لگاتار اندیکھی کی جا رہی ہے وہیں اس معاملے میں مکہ نگرپالی کا دکاری نے نیتہ پرتیپکش شپد کو آسمیدانک بتاتے ہوئے انہیں کیول بارٹ کرمان ساتھ کا پارشت ہونا بتایا اور ان کے دورہ چاہی گئی جانکاریوں کو بھی دینا نیمو کے وپریت ہونا بتایا فیلال نیتہ پرتیپکش اپنی اندیکھی پر بڑے آندگن اور بھوک حرطال کرنے کی چیتاویں دے رہے ہیں بڑے آندگن اور بھوک حرطال کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اب ادھانیت ہے چیتی بھی دستاویچ کو یا تو سوچنے کے دکار پر لینا چاہیے کاریلر سے یا پھر ایس طرح تو جو ان کا پتر میرے پاس بھی آیا ہے اس مکر ہی دیا ہی نہیں جا سکتا جو ان کے دورہ مانگ کی جا رہی ہے ان کے دورہ ریجسٹر ایم بی بوک کے ساتھ کی کامی کی مانگ کی جا رہی ہے جو ادھانیت ہے دلالہ پرشتہ سندوارہ بیرلہ میں اسکول کے پاس سے دیشی شراب دکان ہٹائے جانے کے لیے دھنی آباد کیاپک کرنے انکور سماد سیوی سنگٹن میتانین سنگ اور اسکولی بچے کلیکٹ پہنچے اور کلیکٹریٹ آپکاری ادھکاری اور میڈیا کو دھنی آباد کیاپک کیا انکور سماد سیوی سنگٹن کے ادھکش نے کہا کہ شراب دکان ہٹانے میں تیم مہینے تک کی لمبی لڑائی لڑی اور اس کے بعد سفلتہ ملی جس میں کلیکٹر، گدھائک، آپکاری بھاگ اور میڈیا کا صحیح ہوگ رہا اور کہا کہ آگے بھی اسی طرح سماجک برائیوں کو سماد کرنے کا نورن چاری رہے گا بات کرتے ہیں مگر لوٹکی جہاں پر وکاس کھن کے گرام بن چاہے تھے دومرہ پالی کے گرام ناردھا شاس کے پراتنگ سکول میں پالک اور ودھیارتی اور تالہ بندی کر ودھیارتیوں ان کے پالک پروٹیشن کر رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے شکشکوں کی کمی کو لے کر یہ مانگ کی جا رہی تھی لگہ تار بکاس کھنڈ دکاری اور زلہ شکشاہ دکاری سمپر کیا گیا لیکن آشوہ سن کے سوائے پالکوں کو کچھ نہیں ملا پالک اور ودھیارتی ویوش ہو کر آج سکول کے گیٹ پر تالہ لگا کر صبح سے جھڑ گئے تھے اگلی خبر امریکہ پور سے جہاں پر میڈیکل کالیج سے استحابنے کے بعد اس کے سنچالن اور بھون کو لے کر کئی بار سرکار کو مشکلوں کا سامنہ کرنا پڑا لیکن اب اس بات کے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ کالیج کا کام کچھ ہی مہینوں میں پورا کر لیا جائے گا کالیج کا نرمان تیزی سے جاری ہے وہی سواث منتری نے دعویٰ کیا ہے کہ میڈیکل کالیج کی نرمان کا کام ستمبر دوہزار بیس تک پورا ہو جائے گا یہ جو میڈیکل کالیج امیڈکاپور میں جو سیگریٹی ہوا ہے اس کی لاغت تیس سو چونٹا کروڑ ہے اس کا میڈوان کاریہ ہم نے پارم کر دیا گا ہے یہ دو سال میں پون ہونا ہے پورا بیلڈنگ دو سال میں پورا کمپلیٹ پروڑک ہم کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے اس میں ہساہ ہرپیڈل بھونگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا ہے کالیج بھونگ کا کام اسٹارٹ اس میں نہیں ہوا ہے اس کا ایٹوریم بیلڈنگ بھی بننا ہے اور اسٹارپ پورٹر کے کام سبھی سٹارٹ کر دیا ہم نے ایم ایس بنگلہ دین بنگلہ کا بھی پورٹر کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے دو بس آس تک کام بھی پارم کر کیا جا چکا ہے ہم لوگ کا ٹارگٹ ہے کہ یہ ستمبر اکٹروبر دو ہزار بیس تک پورا ہو جائے اور ابھی پیسے بھی ہیں ویتوی بھاگ نے بھی آشوش کیا ہے کہ پیسوں کی کمی نہیں آنے دی جائے گی جو نرمان کر رہی ہے کمپنی وہ بھی کام اچھے سے کر رہی ہے تیزی سے کر رہی ہے تو ان کو پیسے ملتے رہیں اور کام کی گتی میں کہیں رکاوٹ نہ ہے اور اے بھی لیٹے چھوٹ سب دیکھ بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیز کے ساتھ سمیت جونرز ہم گڑھتے ہیں بشواس ربنجانات تیگولی یونیورسٹی کاملی نونے ایسیٹ یونیورسٹی نا پائنیلز ان سکل دیویلپمنٹ جو فوکس ان کریٹنگ انڈسٹری ریڈی پروسیشنل جوئن انڈیا پریمیر سکل بیس یونیورسٹی ربنجانات تیگولی یونیورسٹی ربنجانات تیگولی یونیورسٹی آئی ایس کے سمیے جوگی کیوں وہ پیار جھوٹنے بولا مور سادھی کرے گے کوئی دوسر جب آیا انتجام کر لے جاں پریمیر بلا آئی ایس سکل ہوئی سراجنیتی مائے کے فیصلہ بولیچی صاحب یہ فیصلہ ساہی بابا کری ہے اسے کر کے اچھا لیں اب بولیچ باتا ساہی بابا کی فوٹو ہے ساہی بابا کے جاپ جنریشریس وہ ہے میں بولیم فوٹو ہے کہ اسے نکال اس تب فوٹو دی وہ لے آپ فیصلہ ہو گئے ساہی بابا کے آدیس ہو گئے آپ جائیں کرنا دیسی ٹاکلا لے کے یہ کہیس عجید جوگی آپ بہت بڑھی ہماری انٹرویو ہے جینا میں کاف ستھا ہوں انگریجی میں وان اپ مائی بیسٹ انٹرویویس منزلے ہوں چاہی جتنے پر راہ سب کی ایک ڈاکٹر سی وی رامن یونیورسٹی کرگی روڈ کوٹا بلاسپور پر ابھی تو اپنی پہنچ سے باہر ہے پہنچ سے باہر تھے اب نہیں ایم پی کے رہواسیوں کے گھر کا سپنا ہوگا پورا کملنات سرکار نے کیے ریل اسٹیٹ میں بڑے صدار پروپٹی ریٹس ہوئے بیس پرتیشت کا سپنے ہو رہے ساکار اب ہے کملنات سرکار محسکار محسکار سراج اسس کے خاص پروگرام جنتہ مانگے جواب میں آپ کا ساغت ہے مدھی پردیش سے کانگریش کی ستہ رہے گی یا پھر جائے گی بھائی راہل گانجی کاندھا کھاڑ دو مان مہمان سنگھ کا پرستہ ہو سوال تو یہ ہے کی بنا یونگتہ کی منے کونس آپ پندرہ سال کا اپنا بیوک بنائی ہے تو صحیح مینے کے لئے دوسری ہم ہم دوسری نہیں ہوئے ہم نے روٹ روٹ کے خجانہ خالی کر کے چھوڑا ہے دیکھتے ہیں کانگریش کی درگتی میں راہل جی کا یقنام نہیں ہے ایتھے پردکتہ ہونا بھی بہت سیوک کیا ہے راجے مہراجے سکندر خیچ کے تلوار بیٹے ہیں سوراہت کے سمبادت کو اٹھے لیا سوڑی ہم بیزار بیٹے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا ساکتے خبر رائیپور سے جہاں پر نیشنل کمیشن بل 2019 کے بیروض میں ارتھی ریل نے نکالی گئی جس میں شامل قریب 400 جنئر ڈاکٹر نے بھارتی سواس پردستہ کی ارتھی نکال کر شاسری چوک میں چیتا جلائی تو وہیں پولیس مک درشک بن کر کھڑی رہی موقع پر پہنچی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ریلی اور پتلا دہن کو لے کر کوئی پرمیشن نہیں جس کا ویڈیو بھی بنا لیا گیا ہے اور ان سب پر افراد درشکے جائے گا نمسی ڈیل کا پورے بھارت میں ویروض ہو رہا ہے اسی کڑی میں رازدھانی ریپور میں پورا پردیس بھر کے میڈیکل اسٹوڈنٹ نے آج ویروض کے لیے ارتھی ریلی نکالیا یہ ارتھی کی سواس بیوستہ کو لے کر ہے اور یہاں پہ ہمارے جانتے ہیں آج آپ لوگ بھی روض کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ابھی لوگ سبح میں پاس ہوا ہے راج سبح میں بھی اس کو رکھا گیا ہے اس میں بہت سے پوائنٹ رہتے ہیں جو کہ مریجوں کے ساتھ کھلوار مریجوں کے علاج کے ساتھ کھلوار اس میں ایک پراغن یہ ہے کہ کوئی بھی ویکٹی جو انکالیفائیڈ ویکٹی ہے وہ چھ مہنے کا بریج کورس کر کے مورڈن میڈیسن کی پیکٹیس کر سکتا ہے یہ بہت ہی غلط ہے نہیں وہ کوئی بھی آدمی چھ مہنے کی سمان ایک کورس کر کے ایک ڈی بی ایس لیبل کا اسٹوڈن کی برابری کیسے کر سکتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اپرادرسن کی مادیم سے آپ چاہتے کیا ہیں آپ کی مانگ ہماری تین مانگیں ہیں این ایم سی بلکہ ہم سوڑک کرتے ہیں پر اس میں تین بندو ایسے ہیں جو بھارت کے ساتھ سے ڈائریکٹ کلوار کرے گا اس میں ڈائریکٹ پویکری ہو رہی ہے جو لے ٹھاب ڈاکٹروں کو ڈائریکٹ لائسنس دیا جا رہا ہے جو کی گرامین لوگوں کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ این ایم سی بلکہ کس طرح سے ویروت کر رہے ہیں پردیس کے سبھی میڈیکل کالیج سے پردیس بھر سے ساتھ رہاں اکٹھیا ہوئے ہیں اور جو این ایم سی بلکہ ہے اس کا ویروت کر رہے ہیں یہ جو آپ پتلا دیکھ رہے ہیں یہ این ایم سی بھارت کے سواس تو بے اصحا کا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو اس بھارت کے سواس تو بے اصحا پوری طرح سے مر چکی ہے اور جو یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں اس کو بیچھے کے گیٹ سے ان کے برابری میں بیٹھانا چاہتے ہیں جس کے بھی روز میں آج یہ پردرشن کر رہے ہیں کیمرامین سیام کے ساتھ ستیاراج پوٹ سوراج ایکسپریس رائیپور ستیاراج پوٹ پوٹ مارڈم ریپورٹ پینڈنگ رہنے سے پریجنوں تو ریپورٹ کے لیے بھٹکنے کو مجبور ہیں ہی ساتھ میں پولیس بھی پریشان ہیں رائیپور ایس پی نے بتایا کہ کسی بھی معاملے میں پوٹ مارڈم ریپورٹ ایم ہوتی ہے سمیں رہتے ریپورٹ نہ ملنے سے جہاں آورپی کو بچ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہیں جانچ پرتال میں دیری ہوتی ہے پردائش کا سیکھڑو پوست مارڈم ریپورٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پوست مارڈم کیندروں میں ڈاکٹر نہیں ہونے سے ریپورٹ اٹھ کی پڑی ہے راجدینی رائپور کے میڈیکل کالج میں پوست مارڈم کیندروں میں پندرہ ڈاکٹروں کو پوست کیا گیا تھا لیکن تین ڈاکٹر ہیں ایک دن میں آسطن پندرہ سے دیس شاپ پوست مارڈم کے لیے لائے جاتے ہیں پوست مارڈم سامنے پر نہیں ہونے سے اور ریپورٹ نہی ملنے سے پولیس کو کئی سمجھے ہوتی ہے مجھے سیکھڑو پوست مارڈم ریپورٹ پینڈنگ پڑا ہے اس کے پینڈنگ ہونے سے پولیس کروائی میں کس طرح سے ارچانتی ہے یہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ آج رائپور، اسپ سر ہیں اسپ سر ہیں、 اس سے جانتے ہیں سر یہ پوست مارڈم ریپورٹ پینڈنگ ہونے کے کس طرح سے کروائی میں ارچانیں آتی ہیں کیا سمجھے ہوتی ہیں دیکھئے رائپور میں جو کی شہر کیپیٹل ہے چھتیز رڑکا تو سب سے زیادہ پوستمارٹم ریپورٹ جو ہیں وہ ہمارے میکاہرا میں آتے ہیں اور وہاں پہ ایک لیمیٹیشن ہے قریب نو سے گیارہ ہی پوستمارٹم جو ہے وہ پرتی دن ہوتے ہیں اور ڈیلی قریب پچیس تیس مطلب کبھی کبھی ہو جاتے ہیں ایسے سیٹی میں ویڈاوٹ پوستمارٹم دو دو دن تک باڈیز پڑی ہوئی رہتی ہیں تو اس میں کافی دکت آتی ہے کیونکہ ویویچنا اسے بادیت ہوتی ہیں اور مہدوپورنے ساکشے جو ہے وہ بھی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ابھی حالی میں اس میں بیٹھک بھی لی گئی تھی ماننینی جیلز مینسٹر دوارہ اور ان کے دوارہ یہ مددہ اٹھایا گیا تھا اور میں بھی اس میٹنگ میں اپستت تھا تو تب بھی یہ مددہ آیا تھا اس کے پاسچات ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پوستمارٹم کے لیے تھانا وار جو ہے الگ 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 ہسپٹلز کو بٹا جائے گا جس کا ایک پرثق سے پروپوزل جو ہے کالیکٹر رائپور کو بھیجا گیا ہے اور اس کے پاسچات وہ کاربائی ہوگی تو آنے والے دنوں میں بہتر سسٹیم ایک دیکھنے ملے گا جس کے وقت سے جلدے سے جلدے پوستمارٹم ریپورٹ مل پائے یہ پوستمارٹم ریپورٹ سمائے پہ نہیں ملنے پر آپ رادیوں کو کتنا پھائدہ ہونے کا چانسز ہوتا ہے ان کو مطلب اگر ٹائم لی ریپورٹ نہیں سببیٹ کر دی تو کبھی کبھی بیل بھی ملنے کے چانسز ہوتے ہیں یا پھر کیونکہ مرگ ہوتا ہے مرگ کے بعد جب تک یہ پروو نہیں ہوتا کہ یہ ہتیا ہوئی ہے ہم لوگ افائر اس میں نہیں کر سکتے ہیں انلس ان انٹیل ایک دم کلیر کٹ مرڈر ہو تو ایسے چیزوں میں رو پی جو ہے اس کے بھاگنے کی سمبانہ بھی ہوتی ہے تو تتکل ملنے پہ تورانت افائر ہوکے رو پی کو پکڑا جائے سکتا ہے تو ابھی آپ صاحب سنا کی ان کا کہنا ہے کہ یہ پوستمارٹم ریپورٹ ہے بہت ہی مہتوپور ہوتا ہے اگر یہ سمائے پہ نہیں ملنے پر آپ رادیوں کو تو ان کا پکس میں پھیور لینے کا چانس ضرور ملتا ہے کیمرامین شام صاحب ستیاراج پوس اور آج ایکسپریس رایپور بلائگر بلوک کے سرسیوہ تھانا انترگت اسٹکریپالی گاؤں میں ماناوطہ کو شرم سار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں کہ پیتا نے اپنی ناوالک بچکی کے ساتھ دشکرم کر پیتا پتری کے رشتے کو شرم سار کیا ہے پولیس نے معاملے کی ریپورٹ پر تطکل کاروائی کرتے ہوئے کلیو کی پیتا کو گرفتار کا جل بھیج دیا ہے کہ پیتا ہے گھنڈی میں پولیس نے عوید شراب کے ساتھ ایک مہلہ کو گرفتار کیا ہے؟ پولیس نے موقع سے تیس لیٹر عوید شراب رکھی ہے۔ پولیس نے مہلہ کے خلاف آپکاری ایک کے تحت کاروائی کی ہے۔ پولیس کے مطابق مڑوا پتھرہ گاؤں کی رہنے والی دھرجہ بھائی عوید شراب کا کاروبر کر رہی تھی جس کے بعد مقبیر کی سنشنہ پر یہ کاروائی کی گئی ہے۔ رام کرشنی کیئر ہسپٹل دورہ دو دیو سی کرکٹان سیمینار کا ایجن کیا گیا۔ شہر کے ایک نیجی ہوتل میں سیمینار کا ایجن کیا گیا۔ سیمینار میں راشتی اور انتراشتی سر کے چکستہ کو نے انت چکستہ کے سنبند میں جانکری ساجا کی۔ ممبئی، ڈلی، کولکتا، احمد آباد کے ساتھ یہ ایسے کے وششگی نے اپنے انوبر ساجا کرتے ہوئے چکستہ کو کوئی ٹیپس دیئے۔ سمینار میں ایجن کرنے کا مکہ ادیش یہی تھا کہ مریضوں کو کس طرح سے بہتر سے بہتر سے بدہ ملے۔ آج سے شروع ہی یہ کارشالہ کل تک چلے گی۔ کرٹیپان 2019 ایجن کیے یہاں پر کرٹیپان کا ادیش یہ تھا کہ جتنے بھی ایسپسیلیٹی ہے مدیسین، گیسٹرو، نیپرو، ٹراما، ٹروپیکل انفیکشن، سارے پیجیشن، سارے کنسلٹن ڈاکٹر جو دیش بی دیش میں کھاتی پراب ڈاکٹر ہیں ان کو بلانا یہاں پہ ان سے ہمیں کیا جان مل رہا ہے جان کا آدان بردان سے۔ کبردان زلے میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ سمیں سے ہو رہی بارش سے پورا زیرہ تربتر ہو گیا ہے۔ خاص کر کسانوں نے راہت کساف لی ہے کیونکہ کھیت پوری طرح سے سوخنگی کا گھر پر آ چکے تھے۔ وہی چوبیس گھنٹے سے ہو رہی بارش سے لگ بھگ چار سال بعد زلے کے ندی نالوں میں پانی بھر گیا ہے۔ زلے کے سکری ندی میں بارش کے چلتے رائیپور جبلپور نیشنل ہائیوے بند کرنا پڑا۔ حالانکہ چھوٹی گاڑیوں کے جانے کے لیے بنے چھوٹے پل سے لوگوں کا آگ بن جاری ہے لیکن یاتری گاڑیاں اور بھاری واحد پوری طرح سے بند ہیں۔ بارش سے سرودہ باندھ میں بھی اچھی پانی بھرا ہوا ہے اور انچل سہیت گرامین انچلوں میں بھی ندیوں کا پانی بھرا رہا ہے۔ جس سے دیکھتے ہوئے الٹ جاری کیا گیا ہے ندی کنارے بسے گاؤں اور گھر کو ستر کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ سکمہ میں بار اور بارش کا کہر لگاتا جاری ہے۔ دیش کے لگ بک آدھے حصے میں بارش اور بار نے کہر پر پایا ہے۔ بار اور بارش سے سکمہ کے حالات بد سے بتر ہو چلے ہیں کلی لوگوں کی جانے جا چکی ہیں۔ بارش کے کارنٹ کئی علاقے میں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تو بھائی افنتے نالوں کو رسی سے پار کر کے جان جوکی میں ڈالتے ہوئے چل رہا آپریشن مانسون مکمارک تک پانی بھرا ہوا ہے۔ مگر شہیتے کی سرکشہ میں اپنا سروچ لاغ کر بھی جوان شہید سبتہ کے دوران آپریشن مانسون میں لگے ہوئے ہیں۔ راپی ہیلمیٹ کے پرتی لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے یاتایت پلیس کی نئی پہل سامنے آئی ہے۔ ہر ہیڈ لوگا ہیلمیٹ سلوگن کے ساتھ ایک ابھیان کی شروعات کی گئی ہے۔ یاتایت کئیرلے میں آج جی تارکرم میں ایس ایس پی آریف شیخ نے اس ابھیان کی شروعات کی۔ لوگوں کے پرانے ہیلمیٹ دینے پر پولیس نئے ہیلمیٹ دے گی۔ ساتھی پولیس دوارہ بانٹے جانے والے ہر ہیلمیٹ کے اوپر رائپور پولیس کا سیمبل لگا رہے گا۔ اس ابھیان کی جانکری دیتے ہوئے ایس ایس پی نے کہا کہ ابھیان کا نام ہر ہیڈ ہوگا ہیلمیٹ دیا گیا ہے۔ رائپنگا زلے کو وش ستری فوٹبال باسکٹ بول اسپردہ کی میزبانی کا موقع ملا ہے۔ یہاں پر اپنے دوہزار بیس میں وش کپ شالف باسکٹ بول ٹورنمنٹ ہونا ہے۔ وہیں آئیو جن کی تیاریوں کا جائزہ لینے انترازٹی سکول فیڈریشن آئی ایس ایف کے تین سجسو کی ٹیم پہنچی جہاں پر میدان اور انی ضروری ویستہوں کی پرطال کی گئی۔ اور کھلانیوں کے رکنے کی ویستہ کا جائزہ نہیں آگیا۔ دیا ہمارے ہوگائی یہاں ڈیشن آئیو کامانان جاو راہے لتو زیادی رکھل 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 رکھلو بیگه ہیں عائیس اِف کے ڈیلیệcٹس اے ہوئے just اس میں ایک کس yes محاری کرے اور ایک آئیس اے فکرہ کا دکھانا ہے کہ اس نے یہ صرف کے سان укوبی آئے ہوگا راہپور کا جتے ہیں انڈوری اسٹیڈیم گو آئیس اچھا لگا اینatos پر دیا انیرکشن کیا اس کے علاوہ اپنے ڈیریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بارد بارد بازار میں سروب رحمل مہیلہ سماج نے دو دیسی ساوان ملے گا شبارم کیا کانگریس نے تری کرونا شکلہ کی اگوائی میں یہ آرجن کیا گیا مہیلہ میں گھرل اتپادوں اور فیشن کے سامانوں کی پردشنی لگائی گئی اس کے ساتھ ہی ہاتھوں سے بنی راستیوں کو بھی خوب سرحانہ مل رہی ہے آپ کو بنا دے گی سروب رحمل مہیلہ کو آدمی نربھر بنانے اور ویوسائی کے شیطر میں آگے بڑھانے کے لگتار پیاس کیا جا رہے ہیں